رحمہ الرحیم ایکو پانسو ایک لیسن نمبر ٹو اس کا پیلہ ٹاپک ہے کامن کاریکٹریسٹک اپ ڈیولپنگ کنٹریز تو یہ کاریکٹریسٹک ہم تفصیل کے ساتھ لیسن نمبر ٹری میں پڑھیں گے تو اگر ہم یہاں پہ پڑھیں گے تو یہ دورائی ہوگی اسی وجہ سے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ ہے ڈیفائننگ دو ورڈ دو ڈیولپنگ ورڈ تو ہم جو کامن وے استعمال کرتے ہیں ڈیولپنگ ورڈ کو ڈیفینیشن کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیولپنگ ورڈ کو ہم پر کپیٹا انکم کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں جیسا کہ مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز ہے جیسا کہ ارگنیزیشن پار اکنامک کوپریشن انڈیولپمنٹ ہے او ای سی ڈیو انڈائٹڈ نیشن ہے تو انہوں نے پر کپیٹا انکم کے مطابق اور اکنامک سٹیٹس کے تحت کنٹریز کو کلاسیفیٹ کیا ہے لیکن جو ورڈ بینگ نے کلاسیفیکیشن کیا ہے یہ زیادہ مشہور ہے ورڈ بینگ کیا ہے یہ ایک ارگنیزیشن ہے اور انٹرنیشنل فائننشل سسٹم ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیولپمنٹ پرائیٹ کرتا ہے یعنی سوٹ کے تحت ان کو کرزے دیتے ہیں گرانٹس دیتے ہیں اور ٹیکنیکل ایسسٹنس دیتا ہے یہ ادارہ تو ورڈ بینگ نے دو سو دس اکانومیز کو کلاسیفیٹ کیا ہے اور ان کو گراس نیشنل انکم پر کپیٹا کے تحت ان کی رینکنگ کی ہے تو انہوں نے کلاسیفیکیشن ایسا کہ پانچ گروپس انہوں نے بنائے ہیں ورڈ بینگ نے پانچ گروپس بنائے لو انکم کنٹریز جہاں پہ ایک شخص نو سو پچن میں ڈالر یا اسے کم انکم اس کا انکم ہے لوور میڈل انکم کنٹریز میں ایک شخص کا جو انکم ہے وہ نو سو چین میں سے لے کر تین ازار نو سو پینتاریس ڈالر تک ہے افر میڈل انکم کنٹریز میں ایک شخص کا انکم تین ازار نو سو چیاریس سے لے کر بارہ زار ایک سو پچن میں ہے ہائی انکم جو کنٹریز ہے یہ دو ہے ایک وہ کنٹری ہے جو او ای سی ڈی کا ممبرز ہے جیسا کہ ہم نے پڑا ارگنیزیشن فار اکنامی کوپریشن انڈیولیمنٹ تو ان کا جو انکم ہے بارہ ہزار ایک سو چین میڈ ڈالر یا اس سے زیادہ اور ہائی انکم کنٹریز وہ جو نان او ای سی ڈی ہے ان کا انکم بارہ ہزار ایک سو چین میڈ ڈالر یا اس سے زیادہ ہے تو ان میں چند کنسپس سے ان کو سمجھیں لو انکم کنٹریز کیا ہے ورلڈ بینک کنٹریز کے مطابق وہ کنٹریز جہاں پر پڑ کے پیٹا انکم نو سو چینٹرہ ڈالر سے کم ہو تو وہ لو انکم کنٹریز ہیں میڈل انکم کنٹریز دوہزار آٹھ کے تحت ورلڈ بینک نے کنٹریز کے تحت لو انکم میڈل انکم کنٹریز وہ ہیں جن کا پڑ کے پیٹا انکم نو سو چینٹر سے لے کر گیارہ ہزار نو سو چین ڈالر تک ہو تو ایسے کنٹریز کو میڈر انکم کنٹری کے کٹیگری میں رکھا گیا ہے اچھا نیولی انڈسٹریلائزنگ کنٹریز یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ایکنامک ڈیولپمنٹ ایڈوانس لیول پہ ہے کیونکہ انڈسٹریل سیکٹرز وہ ڈائنامک ہے اور اس میں کافی ترے کی گئی ہے اور ان ممالک کا جو ایکنامک سیچویشنز ہیں ایکانمی ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ فائنانس اور انویسمنٹ سسٹم کے ساتھ لنک ہے تو ان کو ہم نیولی انڈسٹریلائزنگ کنٹریز کے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان میں لیسٹریلائزنگ کنٹریز میں وہ ممالک شامل ہیں جہاں پہ انکم لیول کم ہے اور جہاں پہ ایکنامک ویگنیز بہت زیادہ ہے ایکانمی بہت کمزور ہے تو ڈیولیمنٹ کنٹریز میں تمام جو کنٹریز ہیں یا تو وہ لو انکم کنٹری ہے یا لوار میڈل کنٹری کے کٹیگری میں ہے یا اپر میڈل انکمز کے کلاسز میں ہے تو ان کنٹریز کو جیوگراپک ریجنز میں دیوائٹ کیا گیا ہے دو پوائنٹ ون یہ جو ٹیبل دیا گیا ہے ان میں کلاسیفیٹ کیا گیا ہے اس ایزیا انڈے پیسیفک لیٹن امریکہ اور اسی طرح یورپ انڈ سینٹرل ایزیا تو اس طرح ان کو کٹیگریز کیا گیا ہے تو ان کے درمیان جو کٹ اپ فوائنٹ سے یعنی وہ پوائنٹ جو خط فاصل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتے ہیں تو وہ پرکے پیٹا انکم ہے سے لے کر تین آزار اٹھ سو پچپن ڈالر تک ہے اپر میڈل انکم کٹریز میں جو انکم ہے وہ تین آزار اٹھ سو چپن سے لے کر گیر آزار نو سو چیڈ ڈالر تک ہے اور ہائی انکم کٹریز میں گیر آزار نو سو ست سے یا اس سے زیادہ ہے تو مختلف کٹریز کے جو انکمز ہیں ان کا موازنہ اس ٹیبل میں کیا گیا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اچھا انہوں نے یہ نقشے میں بھی زہر کی ہے ہائیئر انکم کٹریز اور لو انکم کٹریز جو کٹریز زیادہ ڈاک ہے تو وہ زیادہ غریب ہے وہاں پہ انکم کم ہے اور جس کا رنگ زیتنا لائٹ ہے تو وہ اتنا اس کا انکم زیادہ ہے بیسک انڈیکیٹرز آف ڈیولپمنٹ ریال انکم ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن اچھا یہ بات نوٹ کریں کہ ابھی تک ہم نے ایک ملک کے ڈیولپمنٹ کو پر کے پیٹا انکم سے یعنی اکنامی گروہ سے نابنے کی کوشش کی میجر کرنے کی کوشش کی لیکن ڈیولپمنٹ کے اور بھی انڈیکیٹرز ہیں جیسا کہ ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے تو ان کو ہم وان بائی وان سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم نے جو کلاسیفیکیشن کی جیسا کہ ورل بینگ نے کنٹس کو کلاسیفیٹ کیا پر کے پیٹا انکم کی بنیاد پر جس میں ہم ایکنامک ایکٹیوٹیز کی ورارل لیول کو میجر کرتے ہیں اور ہم نے ایکنامک ورمینگ پیپل iz ڈیفری ریشنز کو دیکھا جو انہوں نے انڈیکس پشکیا یہ دیکھ لی اور انہوں نے کلاسیفیٹ کیا ہے کنٹریز کو کہ یہ افر میڈل کنٹری ہے یہ لور میڈل لور انکم کنٹری ہے لور میڈل کنٹری ہے اپر میڈل کنٹری ہے تو انہوں نے ان کو کلاسیفیٹ کیا سب پر کے پیٹا انکم کی بنیاد پر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ total domestic اور foreign value edit یعنی یہ جو gni ہے اس کو ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ gni کیا ہے grass national income اس میں gdp ہے یعنی ایک کنٹری کے اندر جو product produce ہو رہے ہیں ان کا ویلو پلس باہر سے جو ڈالر مل رہے ہیں remittances کی شکل میں وہاں پہ ہم نے investment کی ہے باہر ممالک میں trade کی صورت میں جو ہمیں پیسے مل رہا ہے یہ تمام چیزیں gni ہیں تو ہم نے development کو gni پر کے پیٹا کی شکل میں measure کرنی کی کوشش کی تو یہاں پہ انہوں نے کچھ concepts کو clear کرنی کی کوشش کی ہے اور یہ repetition ہے grass national income جیسا کہ میں نے کہا کہ gdp پلس ہر وہ ڈالر جو ہم باہر دنیا سے حاصل کر رہے ہیں infrastructure سے اور اس طرح دیگر capital سے وہ گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو رہے ہیں اور ان کی جو کر کردگی متاثر ہو رہی ہے اور یہ ظاہری بات ہے آپ ایک machine کو لے لے جتنا آپ استعمال کریں گے تو وہ کے ساتھ ساتھ اس کی efficiency میں کمی آتی ہے جو صدق آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہوتا رہتا ہے تو اس کو depreciation کا depreciation کہا جاتا ہے capital stock کیا ہے آپ کے country میں جو physical goods ہیں equipment سے building ہے infrastructure سے railway ہے road سے at a particular time تو جو آپ goods produce کرنے کے لیے یا services provide کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کو مجموعی نام لیا جاتا ہے capital stocks grass domestic product تمہیں آپ کو بتایا کہ ایک ملک میں جو چیزیں produce ہو رہی ہیں اور ان سے آپ کو جو فائدہ مل رہا ہے ایک ملک کے territory میں اس کو gtp کہا جاتا ہے grass domestic product ایک نئے concept ہے یہ چپٹر نمبر ڈو میں ہے what is ppp purchasing power parity اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو example دیتا ہوں پاکستان میں اگر آپ ایک درجن انڈے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ دکانتار کو ایک سو چون روپے دیں گے ایک سو چون روپے کی عوض میں آپ کو بارہ انڈے ملیں گے اور تقریباً یہ ایک ڈالر کے برابر ہے ایک سو چون روپے اگر یہی بارہ انڈے ایک درجن انڈے آپ امریکہ میں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو شیرے تین ڈالر یعنی ڈبل قیمت ادا کرنا پڑا ڈبل سے بھی زیادہ اور اگر ہم پاکستانی روپے میں دیکھ لیں تو تین سو ستاون روپے آپ نے دکانتار کو دینے ہیں اس کے بعد آپ کو بارہ انڈے ملیں گے اگر ہم اس کو ایک اور example دے لیں کوک اور پپسی کی یہ میں نے نیٹ میں ابھی دیکھ لیا ابھی تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 0.3 لیٹر بارٹل آپ پپسی یعنی اگر آپ 0.3 لیٹر بارٹل خریدنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اس کی قیمت 0.3 ڈالر ہے یعنی 50 روپے اور اگر آپ یہی 0.3 لیٹر بارٹل پپسی کا یا کوک کا آپ امریکہ میں خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت 1.91 ڈالر ہے یعنی تقریباً 2 ڈالر ہے آپ نے 200 پچھن میں روپے دکاندار کو دینے ہیں تو اب دیکھ لیں پاکستان میں اشیاء سستے ہیں اور امریکہ میں مہنگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ Son pieces of living زیادہ ہے اور پاکستان میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں غریب ممالک میں nose apart living کم ہیں تو اب دیکھ لیں پاکستان میں ایک چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالر کو لے لیں ایک چیز انڈے کو لے لیں اگر آپ ایک ڈالر دیتے ہیں آپ کو بارہ انڈے ملتے ہیں اگر امریکہ میں آپ جائے اور وہاں بارہ انڈے خریدتے تو آپ کو دو سے ٹو پوائنٹ ٹری ڈالر یعنی ڈبل سے بھی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گا اس طرح میں نے کوک کی اگزمپل دیا اگر زیرو پوائنٹ ٹری لیٹر باٹل آپ خریدنا چاہتے تو آپ کو پاکستان میں زیرو پوائنٹ ٹری ڈالر دینا ہے اور امریکہ میں ون پوائنٹ نائن ون ڈالر یعنی ٹو ڈالر دینے ہیں تو زیری بات ہے کہ قیمتوں میں فرق ہے اس کو پرچیسن پاور پیریٹی کہتے ہیں در نمبر آپ یونٹس آپ پر پاورن فارن کرنسی فارن کنٹی کرنسی یعنی نمبر آپ ڈالرز ریکوائیڈ ٹو پرچیس دا آئیڈنٹیکل کونٹیٹی آپ گوڈز ان سرویسز مثال کے طور پر آپ بارہ انڈے خریدنا چاہتے ہیں لوکل ڈیولپنگ کنٹریز میں یعنی پاکستان میں تو آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں آپ انڈے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ون ڈالر دیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ بارہ انڈے امریکہ میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹو پوائنٹ ٹری ڈالر تو یہ جو امریکہ اور پاکستان میں قیمتوں کے درمیان جو فرق ہے جو پیریٹی ہے اس کو ہم پرچیسن پاور پیریٹی کہتے ہیں تو جتنا ایک کنٹری وہ غریب ہوگتا ہے وہاں پہ قیمتیں کم ہوتی ہے اور جو ملک جتنا امیر ہوتا ہے وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ کاسٹ اپ لیونگ زیادہ ہے اس کو اون ایر اگر آپ میں ظاہر کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں جو لو انکم کنٹریز ہے تو یہاں پہ یہ جو پی 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 ٹو زیرو زیرو ایٹ پرائیس پرچیسن پاور پی 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 پر کے پیٹا تو ڈالر میں ظاہر کیا گیا ہے تو لو انکم کنٹریز میں دیکھ لیں وہاں پہ انکم پر کے پیٹا پانسو تیہ سے کم ہے تو یہاں پہ پرچیسن پاور کتنا ہے ایک ازار تین سو چون روپے ہے لوار میڈل کنٹریز کو لے لیں وہاں پہ انکم پر کے پیٹا مزہ پور آئیٹ ٹو دو ازار تریتر تو یہاں پہ پر کے پیٹا میں کیا ہے چار ازار پانسو نوازی تو آپ دیکھ لیں جو ہائی انکم کنٹریز ہیں وہاں پہ پرچیسنگ پرچیسنگ پیریٹی زیادہ ہے سیندیس ازار چیسو پین ساٹھ اور جو لو ہے وہ ایک ازار تین سو چون روپے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہے وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کم ہے اور ارمیر ممالک میں کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہولیسٹک میجرز اپ لیونگ لیولز اینڈ کیپیبلیٹیز تو لیونگ لیولز اور کیپیبلیٹیز کو میجر کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کی جاتے ہیں ان میں ہے ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس تو جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے سوزی اکنامک ڈیولیپمنٹ کے لیے تو یہ جو ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس ہے یہ یونیٹی نیشن کے ڈیولیپمنٹ پروگرام پیش کرتا ہے تو ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس میں کیا ہے یہ انڈیکس کیا کرتا ہے نیشنل سوزی اکنامک ڈیولیپمنٹ کو میجر کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایجوکیشن ہیلتھ اور ریل انکم پر کے پیٹا کو کمبائن کرتے ہیں اور ان کی میجرمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس پیش کی جاتا ہے تو ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس اینڈیکس یا ایج ڈی آئی یہ کیا کرتا ہے تمام کنٹریز کو رینگ کرتا ہے آن سکیل آپ زیرو ٹو ون جو لویسٹ ہیومن ڈیولیپمنٹ ہے اس کا سکیل زیرو ہے اور وہ کنٹری جہاں پہ ہائیس ہیومن ڈیولیپمنٹ ہے تو اس کو ون سکیل دیا جاتا ہے بیسٹ آن تری گولز یعنی ترین مقاصد کی بنیاد پہ تری اینڈ پروڈکس آب ڈیولیپمنٹ کی بنیاد پہ کنٹریز کو رینگ کیے جاتے ہیں نمبر ون ہیل کو لے لیں ہیل کی ایک ایک ایکسپیکٹ کو انہوں نے کتاب والوں نے پیش کیا ہے لائف ایکسپیکٹینسی ایڈ برت یعنی ایک ملک میں ایک شرس کتنا وقت زندہ رہ سکتا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لئے کیا ہے لائف ایکسپیکٹینسی ایدیکس ис equal to current life expectancy minus 25 85 minus 25 اسی پرمولے کہتے ہیں وہ لائف ایکسپیکٹینسی کو معلوم کرتے ہیں ایک کنٹری کے اندر دوسرا نالیج ہے نالیج اس میجرد بائی اوائیت ایوریج اپ ایدلٹ لیتریسی یعنی تو ترد ان گراس کول ان ریلمنٹ ریشو وان ترد اس کو معلوم کرنے کے لئے کیا فرمولا ہے ایدوکیشن ایدیکس اس اید Parad by 3 adult literacy index plus one or two grass enrollment index اسی طرح per capita income تیسرا جو ہے یہ بھی کیا ہے human development index کو پیش کرنے کے لیے اور رینکنگ کے لیے کانٹریز کو رینکنگ کے لیے یہ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ real per capita income ہے تو income index کو ہم کس طرح جس کرتے ہیں لاگ current per capita income minus laag 100 divided by 40,000 minus laag 100 اسی فارمولے کے تحت income index کو determine کیا جاتا ہے اچھا ایک اور term use وہا ہے diminishing marginal utility the concept that the subjective value of additional consumption less than as total consumption becomes higher اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا ایک چیز کا consumption زیادہ ہو جاتا ہے اتنا اس کے ویلیو میں کمی واقع ہوتی ہے مثال کے تو پر اگر ہم ایک کپڑے کو لے لیں اگر آپ کو ایک سستہ کپڑا ملے تو آپ اس کو استعمال کریں گے پھر آپ اس کو پھینک دیں گے جتنا ایک چیز کا consumption میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنا وہ سستہ ہوتے اتنا ہی اس کی قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم diminishing marginal utility کہتے ہیں تو ہم development کے یہ جو three measures ہیں اس کو use کرتے ہیں اور apply کرتے ہیں اور ایک سو ستتر countries کو ڈی آئی نے چار گروس میں ڈیوائٹ کیا ہے کس بنیاد پہ ان three measures of development کے بنیاد پہ اور ان کو apply کی جاتی ہے ایک سو ستتر countries پہ تو ڈی آئی ان ممالک کو four gross میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک وہ country ہے جہاں پہ low human development ہے یعنی وہاں پہ تعلیم کم ہے life expectancy کم ہے اور per capita income کم ہے تو ایسے ممالک میں کیا ہے جو ڈی آئی ہے 0.0 سے لے کر 0.4 تک ہے medium human development میں کون سے ممالک شامل ہے 0.5 سے لے کر 0.7 تک اور high development high human development میں وہ country شامل ہے جن کا ڈی آئی index 0.8 سے لے کر 0.9 تک ہے اور زیادہ جو very high development human development ہے تو 0.9 سے لے کر 1 تک ہے سو final index میں ہم کیا کرتے ہیں تین components کو جمع کرتے ہیں مثال کے طور پر ڈی آئی میں ہم نے کہا ہے income one or three multiple income index plus one or three life expectancy index plus one or three indication index اچھا advantages of ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی one major advantage یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ country اس کا low level of income ہو سکتا ہے لیکن اس کے بوجود اس کا ڈی آئی میں اضافہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ income index t کے کم ہوگا لیکن live expectancy index زیادہ ہوگا ڈی ڈی ہیومن ڈیولیپمنٹ میں وہ اس نے اتنا زیادہ کار کردگی نہیں دکھایا ہو تو ڈی آئی کا یہ فائدہ ہے دوسری بات ڈی آئی یہ countries کو encourage کرتا ہے کہ آپ تھوڑے سی resources میں ہیومن ڈیولیپمنٹ حاصل کر سکتے دوسرا دوسری بات ہے کہ ڈی آئی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ممارک کے درمیان آؤ انکم میں واقعی کافی فرق ہے لیکن education اور health میں اتنے زیادہ فرق نہیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ ریمائنٹ کرتا ہے کہ ڈیولیپمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا انکم زیادہ ہو بلکہ یہ broad human دے ان کو صحت کی فسیلیٹیز دے اس سے ڈیولیپمنٹ حاصل ہوگا اچھا ڈیولیپمنٹ ایڈی ای human ڈیولیپمنٹ انڈیکس کے کیا ڈیولیپمنٹ خامیہ ہے تو یہاں پہ اگر ہم grass انرولمنٹ کی اگزامپل لے لیں کہ یہاں پہ انہوں نے education کی بات کی ہے تو education اگر پاکستان میں اگزامپل لے لے ایک بچہ جب داخل ہوتا ہے تو ہم کہتے کہ یہاں پہ انرول ہوا اور ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ بچہ تعلیم مکمل کرتا ہے یا سکول سے ڈراب آؤٹ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ویٹ is given to each کمپننٹس اب دیکھ گئی ہر کمپننٹس کو ایکول ویٹیج دیا گیا ہے انکم کو بھی لیب ایکسپیکٹی انڈیکس کو بھی انڈیکشن انڈیکس کو بھی تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کی متبادل استعمال ہوتی کیونکہ تینوں ایک ہی یونٹس میں میجر کی جار رہی ہے مثال کے دوسرا خام یہ ہے کہ یہاں پہ جو انڈیکس ایک ہی یونٹس میں وہ زیر ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا اور ہر کمپننٹس کو ہم مناسب ویٹس نہیں دے سکتے یہاں پہ اردمیٹک من یوز کیا جاتا یہ اس کا خام یہ ترڑ یہ ہے کہ یہاں کوالیٹیو کی بات نہیں ہو رہی جیسا کہ اگر ہم اگزامپل لے کہ آپ بچوں کو داخل کر رہے یہ ایک مقصد اگر ہم بچوں کو داخل کر رہے تو کوالیٹی کو یا پہ کون نہیں کیا جاتا کہ ہم اس کو سکول میں داخل کرے بس بات ختم اس میں یہ شامل نہیں کہ ہم کیسے بچوں کو معیاری تعلیم دے یہاں صرف کوانٹی کی بات ہے لیکن کوالیٹی کی بات نہیں ٹیبل ٹو پوائنٹ پور میں دوزار نو ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس وہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں ٹوائنٹی فور ڈیولیپ ڈیولیپنگ نیشن سکورنگ کیا گیا ہے پرام لو ڈیولیپمنٹ ڈیولیپمنٹ کالم تری میں ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس کو زیر کیا گیا ہے تو کالم چار میں جی ٹی پی پر کیفیٹا اور اسی طرح ریلیٹو بینکنگ کالم ٹو اور کالم اون میں کنٹری شامل ہے تو اس میں کیا ہے جو جی ٹی پی رینگ مائنس ڈی ای رینگ ہے تو اگر پازیٹیو نمبر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممالک اس میں جو رینکنگ ہے وہ زیادہ ہے اور جن کا نگٹو نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس کم ہے تو ٹاپ میں نیجر ہے اور جو جی ڈی پی ہے وہ سکس ٹونٹی سی ون ہے اور ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس میں اس کا نمبر زیرو پوائنٹ تری فور ہے اور یہ مائنس سکس ہے پھر افغانستان ہے وہ مائنس سیونٹین ہے وہ بھی انتہائی کم ہے اور جس کا زیادہ سے زیادہ ہائی ہیومن پوائنٹ ویڈ دلویس ایڈی ایڈی این دوزار سیون واز نائجر انڈ دون ویڈ ہییس زیرو پوائنٹ نائن سیون واز ناروی یہ دیکھ ہے زیرو پوائنٹ تری فور یہ ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس یہ نائجر کا ہے جو انتہائی کم ہے اور ناروی کا سب سے زیادہ ہے 0.97 سو فار کنٹری انٹیبل ویڈ جی دی پی پر کپٹا نیر ڈو تو ڈالر دا ایش ڈی ای رینج پرم 0.5 ڈو 0.7 اب دیکھ لیں جن ممالک جو جی ڈی پی ہے وہ بنگلیدیر سے لے کر آپ سو اپریکا تک دیکھ لیں جن کا جی ڈی پی ڈو تو ڈالر تک ہے تو وہاں پہ ایش ڈی ای رینج پرم 0.5 to 0.7 یعنی ایش ڈی ای میں اضافہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ لیب ایکسپیکنسی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے الٹریس سال سے لے کر اٹھا ساٹھ انکم وہ چار ہزار ڈالر ہے تو ان کا ایش ڈی ای یعنی ہیومن ڈیولیممنٹ انڈیکس 0.6 سے لے 0.7 تک ہے اور اسی کے ساتھ لیب ایکسپیکنسی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پین سٹھ سال سے لے کر چورتر سال تک اور اسی طرح ان میں جو لیٹریسی ریٹ ہے ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے چپن پرسن مراکو تو یہ ڈیفرنسز ہے ہمیں پراجیکٹ کر رہا ہے تو اگر ہم صرف ایک 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 فکٹر پہ کنٹریس کو کلاسیفائی کرتے تو یہ مسئلہ ہوتا اور اس میں ہمیں جو ایمپورٹن ڈیفرنسز ہیں وہ مس ہوتے تو ایش ڈی ای اس طرح ہم نے ممارک درمیان گروپنگ کی کلاسیفیکیشن کیا اس طرح کنٹریس کے درمیان بھی ایش ڈی ای کے ایساب سے اختلاف ہو سکتا ہے مثال کے اوپر گواتیمیلہ کو ایک کنٹری ہے اس کے اگزامپل لے لیں وہاں پہ اتنی گروپس ہے ایک ایک چی ہے دوسرا پکوم چی ہے اور یہ دو اتنی گروپس ہے تو اگر ہم یہی ایک کنٹری کو لیں گواتیمیلہ کو تو یہ آپ کو جو بلو لین نظر آ رہا ہے یہ گواتیمیلہ کنٹری ہے تو آپ لیڈینو کو دیکھ لیں اس کا جو ایش ڈی آئی ہے وہ تقریبا انڈونیزیا کے برابر زیادہ ہے لیکن یہاں پہ ایچی گروپ کو دیکھ اس کا جو ایش ڈی آئی ہے وہ بورسوانا بوابے سے بھی اس کا ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس کم ہے ایک ہی کنٹری ہے لیکن ان کے جو تری اتنے گروپ سے ان کے ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اس طرح اگر دوسری طرف ہم کینیا کو لے لیں تو کینیا ایک ملک ہے اس کا ہیومن افریقہ کی قریب ہے لیکن ٹرکانہ کو لے یہ نائجر سے بھی اس کا ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس کم ہے تو ایک کنٹری میں مختلف ڈیسٹرکس میں مختلف فارس میں ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس مختلف ہو سکتے ہیں اس طرح انہوں نے دیگر اگزامپلز بھی دیئے ہیں اچھا ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس پہ کریٹسزم تھا تو ان کریٹسزم کو ایڈریس کرنے کے لیے یونیٹی نیشن ڈیولیپمنٹ پروگرام نے ایک نیا ٹرم یوز کیا نیو ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس کو انٹروڈیس کیا تو اس کے کیا فائدہ ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جیومیٹرک مین یوز کر رہا ہے کیونکہ وہ انکم کو اور ایڈیوکیشن کو اور لیپ ایکسپیکٹنسی کو 3 پہ ڈیوائٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ ایڈیویٹ مین یوز کر رہا تھا یہاں پہ اگر ہم جیومیٹرک مین کو کمپیوٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آپ وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں فرام اس ٹو کمپوننٹس ان دو کمپوننٹس سے الگ اور تیڈیشنل ایڈی ایڈی میں کیا ہوتا تھا ہم تینوں کمپوننٹس کو ایڈ کرتے اور پھر تین پہ ڈیوائٹ کرتے اور تو یہ غلط تھا نیو ایڈی ای 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 ہم ہم تینوں کمپوننٹس کے جو انڈیکس ز ہیں ان کے کیوب روٹس لیتے ہیں تو یہ ہمیں صحیح ویلیو دیتا ہے تو تیڈیشنل ای ای کلکولیشن میں کیا ہوتا تھا آپ ایک کمپوننٹ کو دوسرے کمپوننٹ کے سبسٹیچوٹ بھی لے سکتے سبسٹیچوٹ مثال کے طور پر آپ انکم ایجوکیشن اور ہیلتھ کو لے لے آپ ان تینوں کے ایک دوسرے کے مطبادل یوز کر سکتے تھے تو یہ اس میں خامیات تھی تو یہ ری فارمیولیشن ہے تو یہاں پہ ایمپرفیکٹ سبجیٹویبیلیٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکم کو ایجوکیشن کے مقر کے لئے شمار نہیں کر سکتے اور اسی طرح ادھر کی چینجز بھی آئی اس سے پہلے ہم گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا گراس ڈومیسٹک پرادک استعمال کرتے تھے جی ڈی پی اب ہم جی این پی استعمال کر رہے ہیں اسی طرح ری ایجوکیشن کمپونیٹس کو ہم ایوریج ایکچول ایجوکیشن اٹینمنٹ کو یوز کر رہے ہیں اور اسی طرح چیلڈرن کے جو ایکسپیکٹیٹ اٹینمنٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور ایج دی آئی میں ہم انرولمنٹ کی بات کرتے تھے اچھا اور پھر یہ بات نوٹ کا دا میکسیمم ویڈو ان ایچ ڈیمینشن بھی سے ہر ڈیمینشن میں اضاف ہوا ہے اور انکم کے جو لور گول پوسٹ فار انکم ہیز بین ریڈیوز کیوں دیو ٹو نیو ایویڈنس آن لور پاسیبل انکم لیول سو کمپیوٹنگ دا ان ایج ڈی آئی نیو ہیومن ڈیولیمن انڈیکس ہم کس طرح کمپیوٹ کر سکتے تو ہم جیومیٹک مین یوز کرتے جب آپ اریتمیٹک مین یوز کر رہے ایج ڈی آئی میں تو آپ تینوں کمپوننٹس کو تری پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اسے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ استعمال ہوتے تھے اب کیا ہوتا ہے نیو ہیومن ڈیولیمنٹ اینڈیکس میں ہم ایسا نہیں کرتے کہ تینوں چیزوں کو تینوں فکٹرز کو انکم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے کر تین پر ڈیوائیڈ کرتے بلکہ ہم ان کا جیومیٹرک مین معلوم کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ڈیوائی نیو ہیومن ڈیولیمنٹ اینڈیکس اس میں ایچ ہیلتھ کے لئے استعمال ہوتا ہے ایس ٹرین پار ایجوکیشن اور آئی ٹرین فاردر انکم انڈیکس اور نیو ہیومن ڈیولیمنٹ انڈیکس دوزار آٹھ ڈیٹا یہ موجود ہے ہیومن ڈیولیمنٹ انڈیکس ہیومن ڈیولیمنٹ چار گروپ ہیں اور تقریبا 31 کنٹریز کے انہ ڈی ای کو پیش کیا گیا ہے ساؤت کوریا نے پولی ڈیولیپ کنٹریز ہے یہ سٹیٹ ارس آسل کیا اور جاپان اور سوزر لینڈ سے آگے ہے اور کنٹریز جیسا کہ کنٹریز تو میں رونانس نہیں کر سکتا سو مور فورلی ان ایش ڈی ای دن اوٹ بی پریدیکٹ فرام دیر انکم لو انکم لیول وائل دور ریور سٹو آپ ساؤت کوریا چائل بنگلیدیش اور گھانا ان ممالک کا اگرچہ ساؤت کوریا چائل بنگلیدیش ہو اور مراغ گھانا ان ممالک جو انکم لیول ہے وہ کم ہے لیکن انہوں نے زیادہ ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس کو شو کیا ہے